ڈپٹی کمیشنر ایڈمیسٹریڈر ڈی ایم سی ای سید محمد علی شاہ اور ملسپل کمیشنر شویب احمد ملک کی ہدایت پر بلدیہ شرکی کے تدلیسی مراکس میں کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے اور اس سے نجات کے حوالے سے ایک اگاہی سیشن کا انعقاد ای آئی بی اور دیگر اسکولوں میں کیا جا رہا ہے امراہیم علی بھائی سکول میں اس حوالے سے منقضہ سیشن میں یونیسیف کے نمائندگان خلیل تیلی سلمان ارشد سبین حسن اودیگر نے ڈیریکٹر ایڈوکیشن شیر علی اودیگر کے حمراہ طالب علموں کو کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اگاہی فرام کرتے ہوئے کہا کہ اسادزہ اور طالب علموں کا کرونا کے پھلاو کو روکنے اور اس کا جڑ سے خاتمہ کرنے میں قلیدی گردار ہے ایسو پیس کی پابندی کر کے ہم اس کے پھلاو کو روک سکتے ہیں اسادزہ اور طالب علم ون ٹو ون ایک دوسرے کو ایسو پیس کا پابند بنائے تو بہت چند ہم کرونا کی افریت سے باہر آ جائیں گے دنیا میں اس افریت سے نجات پانے کے لیے مقرر کردہ ایسو پیس پر پابندی یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروے کار لائے جا رہے ہیں اس موقع پر طالب علموں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ خود بھی حکومت کی مقرر کردہ ایسو پیس پر پابندی کو یقینی بنانے کے ساتھ پیغامات کے ذریعے یہ بات ایک دوسرے کو منتقل کریں گے تاکہ بہامی تعاون سے کرونا کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکے مذکورا نمائندگان نے حکومت سن سمیر ایڈویڈر بلدیہ شرکی سید محمد علی شاہ ملسپل کمیشنر شویب احمد ملک ڈائریکٹر ایڈوکیشن شیر علی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آج کے اس سیشن نے ہمارے حوصلوں کو بھی تقویت بکشی ہے اور خوشی ہوئی کہ ایسے تدویسی مدارس بھی موجود ہیں جہاں اسادزہ اور طالب علم کرونا سے نجات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں